نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی وحو قولی ایک حدیث ہے صحیح الجامعے کی اس میں آتا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر الزلحجہ دنیا کے سب سے افضل دن دس دن ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر الزلحجہ اس میں چونکہ لکھی ہوئی نہیں تو اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں میننگ یہ جو پہلی دو حدیثیں ان میں موجود ہیں رمضان میں آخری دس راتوں کا ہم بہت احتمام کرتے ہیں آخری عشرہ جو ہوتا ہے تو وہ بھی بہت فضیلت والی کیونکہ ان میں سے ایک کیا ہے لیلت القدر اور لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور دنوں میں سے یہ دس دن جو ہے ذلحج کے دس دن یہ بہت افضل ہیں افضل ایام الدنیا یعنی دنیا میں یا سال میں آپ یوں کہیں کہ جتنے بھی دن ہیں ان میں دن ڈیز یہ سب سے افضل ہیں اور جیسے یہ حدیث پہلے پیچھ پہ لکھی ہوئی ہے باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے اسی طرح اور حدیث ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسر سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو اب آپ دیکھئے کہ ان دس دنوں میں کونگوں سے دن آتے ہیں ان میں جو بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے وہ یوم عرفہ ہے نوز الحج کا اور یوم عرفہ جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کو آگ سے آزاد کیا جاتا ہے وہاں لیلت القدر ہے اور یہاں نوز الحج ہے لیلت القدر پتہ نہیں کہ کونسی رات ہے کوئی بھی ہو سکتی اس کے بارے میں ہم اکیس تئیس ایون پورے عشرے کی بھی کوئی رات ہو سکتی لیکن نوز الحج کا تو سب کو پتا ہے یعنی کہ گیرنٹیڈ ہے کہ یہ نوز الحج ہے تو اگرچہ حج پہ جانے والوں کے لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں ظاہر ہے کہ وہ اتنی قربانی کر کے اللہ کے راستے میں پہنچتے ہیں لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے بھی دن بہت اہم ہے اور اس میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے تو کوئی بھی عمل کریں نماز روزہ حج سخیر نہیں کر سکتے زکاة لیکن کوئی بھی عمل کریں تو وہ ان دس دنوں سے عجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا لیکن خصوصی طور پر روزہ جو ہے اس دن کی عبادت ہے تو عرفات والوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں یہ سارے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اور وہ بار آلود اور تکلیف اٹھا کر کس لیے جمع ہوئے ہیں اس میدان میں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے تو جس کا وہ دن قبول ہو جائے اس کو حج مبرور نصیب ہوتا ہے اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں اور جنت کی قیمت اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ان سب میں ایکسپینسیو چیز جو ہے سب سے زیادہ مہنگی وہ جنت ہے الا انہ سلعت اللہ غالیہ تو اگر انسان دنیا میں تھوڑا مال اور اپنا وقت اور اپنی انرجی لگا کر وہاں پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے میں جنت مل جاتی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو انسان کر رہا ہے کئی لوگ بڑے شکوا کرتے ہیں کہ حج میں یہ مشکل ہوتی 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 ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کریں اپنا ہی کم ہے تو حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا پر تو چونکہ اس مہینے میں بھی ایک فریضہ ادا ہوتا ہے اور وہ نوزل حج کو ہی ہوتا ہے وہی دن ہے جو روزے کا دن ہے وہی دن ہے گناہوں کی معافی کا دن ہے اس لئے اس عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے پھر یوم النہر جو ہے اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عامل روزہ رکھنا نہیں ہے کیا ہے قربانی کرنا جانور قربان کرنا یعنی صدقے کی ایک بہترین قسم صدقہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے لیکن جان قربان کرنا اللہ کے راستے میں یہ ایک بہترین صدقہ ہے تو وہ دن بھی اسی میں ہے پھر اسی طرح حاجیوں کے لئے یوم التربیہ آٹھویں جو الحج جب سارے لوگ جارے ہوتے ہیں مناہ کی طرف پھر یوم النہر کے بعد اگلے تین دن ہیں وہ ایام تشریق قہلاتے ہیں ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہئے اور کسر اس اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے اس لئے اگلے دس دن جو ہیں یہ آپ سمجھیں کہ پورے سال کی کمائی کے دن ہے اور ان میں روٹین میں جو آپ کام کرتے ہیں مثلاً اگر آپ تحجد پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس میں مزید کیا اضافہ کر سکتے ہیں آپ ہی بتائیے طویل کی رات کر لیں گے اور تحجد کی بات کریں گے میں بالکل شروع کر رہے ہیں دن کو کیونکہ دس دن میں آپ نے اچھے چھے کام کرنے تو سب سے پہلا کام صبح کیا ہے اگر تحجد نہیں پڑھتے تو تحجد پڑھ لیں تو گویا آپ نے ایک ایکسٹرا کام شروع کر دی اگر آپ تحجد پڑھتے ہیں تو کیا اضافہ کریں گے اس میں کہ رات لمبی کر لیں یا تعداد زیادہ کر لیں اگر دو نفل پڑھتے ہیں تو چار پڑھنے چار پڑھتے چھے ویسے تو آٹھ مسلون ہے لیکن پھر بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے آٹھ کا لمبا اتنا نہیں تو کم از کم تعداد میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی یعنی کوالٹی اور کونٹیٹی یہ دو لفظ یاد رکھیں ان دس دنوں میں جو آپ کام کرتے ہیں یا اس کی کونٹیٹی بڑھا دیں یا اس کی کوالٹی بڑھا دیں ہو سکے تو دو نہیں بڑھا دیں اگر ہم نے ان دس دنوں میں پریکٹس کی تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ بعد میں بھی اس کی کچھ اثرات رہ جائیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دس دن کہاں اور کیسے نصیب ہوتے ہیں اور اس میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آخری عشرے کا سب کو پتہ ہے رمضان کے لیکن ان دس دنوں کے بارے میں عموماً ہم مغفلت کا شکار ہے تو اس لئے صرف خود ہی نہیں نیکی کرنی اور ان تک بھی پیغام پہنچانا مثلاً آپ ان کو یہ کاغذ دے سکتے ہیں لیکن صرف دے کے نہ آجیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ بھی لیں یہاں کچھ کاموں کی چیک لسٹ بنائی گئی ہے اور یہ چیک لسٹ اس طرح بنائی گئی ہے کہ آپ اس کاغذ کو پھر سیدھا کر کے جا کے گھر میں فریش پہ لگا دیں کسی بورٹ پہ لگا دیں کہیں بھی لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہیں تو اس میں جیسے تحجد کی بات ہوئی تو تحجد اگر پڑھتے ہیں تو طبیل کے رات کریں پھر اسی طرح اگر دعا کے نفل نہیں پڑھتے آپ تو ان کو پڑھنے اشراع کیا چاہتے ہیں اور یہ دو نفل جو ہیں یہ اتنے کام کے ہیں کہ سارے دن کے معاملات کو درست کرنے والے ہیں یعنی ان نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے وقت میں برکت ہو جاتی زیادہ ہم دو نفل کتنی درمے پڑھتے ہیں پانچ منٹ میں میرا نہیں خیال ہم پانچ منٹ سے زیادہ لگاتے ہیں اس سے کم لگتا ہے اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے پاس واقعی پانچ منٹ کوئی نہیں ہم بہانہ کرتے رہتے ہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں یہ کام ہے وہ کام ہے بچے رو رہے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے مانتے ہیں بہت کام ہے ہم کو لیکن کیا جب بھی کوئی کام نہ کرنا یا کوئی دل چاہنا تو اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کیا واقعی کیا یہ سچ ہے کہ میرے پاس پانچ منٹ کوئی نہیں صبح زوال سے پہلے پہلے واقعی پانچ منٹ کوئی نہیں کہ ہم دو رکعت پڑھ لیں ہے نا ٹائم لیکن ہم ایک معمولی سی کال بھی جو آتی ہے نا ہماری پانچ منٹ سے کم نہیں ہوتی پانچ میں تو چھٹ جائے جان بڑی بات ہے وہ تو جو شروع ہوتا ہے پھر ختم نہیں ہوتے لوگ وہ نہیں باتوں کو دھوراتے رہتے ہیں یہ نفس کا دھوکہ ہے اور نفس ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا تقویٰ ہو دل کے اندر تو آنکھیں کھلتی ہیں انسان کی بصیرت جب بصیرت جاگتی ہے نا پھر دھوکے سمجھ آتے ہیں یہ تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں جس سے منافقین کے بارے میں قرآن مجید کے شروع میں آتا ہے نا کہ اصل بات ہے کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں پتہ نہیں چلتا تو جس دن اپنے گناہ نظر آنے لگے اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں اپنی برائیوں پر نظر پڑ گئی سمجھے دل کی آنکھیں کھل گئیں کوئی بہانہ کر لیتے ہیں جیسے دوسروں سے کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اچھے ایک بات یاد رکھئے کہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ طریقے سجھا دیتا ہے تسلی دل کو دے دیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے آپ کی آنکھ کھل جائے گی اگر آپ سچے ہو گئے نا اور تڑپ کے مانگا نا اللہ سے دیکھنا تو سہی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا اور کھل جائے گی آپ کی آنکھ اور پھر اس کو کلکولیٹ کر لے کر اگر ادھر یہاں نہیں سوئے تو یہاں سو جائیں میں سب کے ساتھ اپنا یہ ایکسپیرنس شیئر کرتی ہوں کہ اپنوں کو فائدہ ہو ورنہ ان باتوں سے کچھ غرض نہیں کہ میں آج صبح اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھا رہی تھی کیونکہ مجھ دیکھتا رہتا جو بھی میں کرتی ہوں میں کہتا ہے بیٹا میں دیکھو میں ایک دن میں دو دن بناتی ہوں میں اپنی زندگی کو ایک دن کو دو دن کنسیڈر کرتی ہوں کہتا ہے کیسے میں نے کہا کہ جیسے میں اٹھتی ہوں نے چار بج تو چار سے لے کے بارہ بجے تک میرے آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں اس میں میں درمیان میں الحمدللہ جو اللہ توفیق دیتا ہے جو بھی روٹین کے کام ہیں پڑھنے کے لکھنے کے ہر ایک اپنے اپنے روٹین ہے نا پھر بارہ بجے میں پانچ دس منٹ کا کہلولہ کرتی ہوں کبھی پانچ منٹ ہوتے ہیں کبھی سات کبھی دس پندرہ تک میں نہیں جا سکتی ٹائم نہیں ہوتا لیکن اس وقت میں خاموش لیٹ جاتی ہوں اور جس وقت میں اٹھتی ہوں اور میں سنت سمجھ کے کرتی ہوں جس وقت میں اٹھتی ہوں بلیو می میرے اندر عجیب طرح کی انرجی ہوتی ہے اور مجھے لگتا کہ واقعی میرے دوسرا دن اب شروع ہو گیا اٹھتی ہوں پھر اس کے بعد میں زہر کی نماز اول ترین وقت میں پڑھتی ہوں اور الحمدللہ اس کے بعد پھر چل سے چل پھر میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو جائے پڑھانے اس کے بعد میں کلاس لیتی ہوں پھر میٹنگز کرتے 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 رات آٹھ بجے تک اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک اور دن مل جاتا ہے دو دن ہو گئے نا آٹھ بجے کے بعد پھر میں وہ کام کرتی ہوں جس میں مجھے بہت زیادہ منٹل انرجی نہیں چاہیی ہوتی ادھر تو چیزیں ٹھیک کر لی یہ کر لیا وہ کر لیا کبھی ضروری بہت پش ہوتی کام کی تو کچھ اور بھی کر لیتی ہوں پھر دس بجے تک الحمدللہ پھر سو گئے تو اسی طرح اور یہ اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو تب ہی آپ کو یہ سب ملے گا اور سنت سمجھ کے ان چیزوں کو کریں اور پہلے میں یہ جو کلولہ تھا نا میں نہیں کرتی تھی میں کہتی تھی ہاں نہیں کوئی ٹائم نہیں لٹنے کا اس وقت اور یہ کام ہے اور وہ کام ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن اس سے نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ پھر میرا تھوڑی دیر کے بعد یہ دو تین بجے میری حالت خراب ہو جائے اور میں اچھا پھر لوگ کیا کرتے ہیں جیسے حالت خراب کر کے پھر جا کے لیٹھتے ہیں جو سوتے ہیں نا پھر شام کو اٹھتے ہیں اچھا جب شام کو آپ اٹھیں گے آپ رات نو دس کیسے سوئیں گے اگر نو دس آپ سو نہیں سکے تو آپ صبح کیسے اٹھیں گے سارے سائیکل خراب کر دیا نا آپ نے ہر چیز ڈسٹروب کر دی کیا واقعی ہے دس بجے ہم نہیں سو سکتے سو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا اپنا پلان کر لیں دس بجے سو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ گھروں میں روٹین سارا گھر نہیں سو رہا تو ہم کیسے سوئیں یہ بہت بڑی مشکل ہے لیکن اگر اللہ سے دعا کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتے 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 راستہ بن جائے گا اب آپ دیکھیں کہ جب دس بجے سو رہے کیا آپ کو عادت ہو گئے آپ کہیں سے بھی جا کے پڑھ لیں نیند کے ٹائمنگز ہیں وہ جو رات کے پہلے حصے کی نیند ہے وہ اتنی کارامد ہے کہ اگر آپ اس سے دگنا بھی رات کے دوسرے حصے میں سوئیں گے تو وہ کا جب رات کا تیسرا پیر یا آخری پیر شروع ہوتا ہے جو سہر کے قریب ہوتا ہے اس وقت ہماری باڈی جو ہے نا اس کو جاگنا چاہیے اللہ نے پروگرامنگ اس طرح کیے لیکن ہم اس وقت نفس کی غفلت کی وجہ سے سونے کی کرتے ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت بعض وقت پھر کہتے ہیں ہم آنکھ نہیں کھلی پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں دن کا آغاز ہی ایسے ایک تکاوٹ سے کرتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے مثلا نہیں دس بجس ہو سکتے ایک مثال ہے اور آپ کو اپنے سکیجول آگے کرنا پڑے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کوئی خواتین کے بہت سے ایشیوز ایسے ہوتے ہیں مثلا بچوں کو سکول جانا ہے کچھ اور سو کام ہیں یا ان کے ہوم برکرانے یا کوئی مہمان آگئے یا گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہے اس کی خدمت ہے کوئی بیمار ہے سو چیزیں ہیں زندگی میں اب اس میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کنٹرول کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزیں آپ کی مرضی کی کبھی نہیں بھی ہوتا تو اس کو پھر آپ کیا کریں کہ اس کو شفٹ کر لیں نا تھوڑا آگے اٹھنے کا ٹائم وہی کر لیں اپنا اور پھر اس کے بعد اور جب بچوں مغیرہ کو بھیج لیں تو ارلی کلولہ کر لیں اگر آپ نے گھنٹہ لیٹ سوئے ہیں رات کو تو وہ آپ اس وقت گھنٹہ لے لیں ہر ایک حالات پر کے اپنے سکیجول کو اس کے مطابق سیٹ کر لیں لیکن آپ سمجھتے ہیں اس وقت بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور وقت میں سے لیں لیکن کوشش کریں کہ دن کے پچھلے پہر لمبی نین نہ کتن سوئیں اس سے رات کی نین لازم ڈسٹرب ہوتی میکسیمم اگر آپ نے سونا بھی ہے پندرہ سے بیس منٹ آدھے گھنٹے سے تو اوپر کتن نہ جائیں اور یہ پاور نیپ کہلاتی ہے یہ جو کلولہ ہوتا ہے آپ آزما کے دیکھیں کہ یہ آپ کو لازمی انرجی دے گی اچھا بازوں کہتی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ذہن پر اتنا سٹریس ہوتا ہے اتنی پریشانی ہیں ہم نید نہیں آتی نہیں آتی پھر اس میں اپنے ہم مزاج کو ٹیسٹ کریں کہ اچھا کون سی چیز ہے جس سے جو مجھے سونے میں مدد دیتی ہے کیا کسی سے بات کرنا یا کچھ پڑھنا یا کچھ سننا یا کچھ کھانا مثلا دودھ کا ایک گرم کپ پی لیں تو باز لوگ سوچتے پھر مزاج فرق ہے مسئلہ آپ دیکھیں گے کہ باز وقت آپ کو اور آپ کے حسابن کا مزاج بالکل آپوزٹ ہوتا ہے ان کو تھنڈی چیز سوٹ کر رہی آپ کو گرم کر رہی ہے پھر انسان ایک ہی فارمولہ ہر اپلائے کرنے لگ اس لئے میں آپ کو آپشن دینے کہ یہ مت کہیں کہ جو مجھے سوٹ کر رہا وہ لازمی آپ کو کرے گا لیکن اوور تا ٹائم اپنے دن کا احتساب کرتے کرتے جائزہ لیتے لیتے آپ ضرور اس چیز کو کور کریں تو اگر آپ ان دس دنوں میں تحجد کے عادی ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے فضل سے اس دس دن سے فائدہ اٹھا لیے پھر یہ ہے کہ ایک اور تھوڑا سا جسے کوالٹی بڑھانے والی بات یہ خوشوق حضور سے نماز کی طرف توجہ کر اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس سے پہلے بھی میں نے شاید آپ سے بات کی تھی کہ حال میں جائیں اس وقت کیا ہو رہا ہے یعنی اس وقت میں نماز میں کھڑی ہوں تو مجھے اور باتوں کی نہیں ضرورت اس وقت میں نماز میں ہوں اپنے آپ کو کسی انسان سے بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ میں اس وقت اس سے بات کر رہی ہیں یہ میرا اس وقت یہ کام ہے چھوڑیں دوسرے کاموں ہم عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے کام ایک کر رہے ہیں جھان کہیں اور ہے اس عادت سے نکلنا بڑا ضروری ہے وہ اگلی پچھلی پریشانیاں لے کے تو اپنے آپ کو سٹریس میں رکھتے ہیں کیا ضرورت ہے اس وقت میں جو کر رہی ہیں اللہ کا ذکر کروں اور ساتھ ہی کام کروں کھانا بنا رہی ہیں کچھ بھی جو بھی کام کرنا کرنا حال میں جیئے live in present جیسے میں جیسے نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں تو پھر میں اس کو ہلکا ہلکا دل میں جیسے بول کے پڑھتے ہیں نماز کو ہلکا 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 اس طرح کر کے اچھا یہ میں نے صرف نماز میں نہیں پریکٹس کی میں نے اور چیزوں میں بھی کرنی شروع کی ہے جیسے میں ریڈنگ کرتی تھی پڑھنا ہوں ضرورت ہے یہ سوچنے کی اپنے آپ کو ڈانٹیں بھی تھوڑا ایسے پھر چلو دوبارہ پڑھو پھر نگاہیں نہیں اٹک رہی کوئی اور کام یاد ہے رہے نو 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 اونچے پڑھو اپنے آپ کو خود بچہ بنا کے مخاطب کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح نفس کا دھوکہ ہوتا ہے تو اسی طرح نفس کا ایک بچہ ہوتا ہے یعنی ایک بچہ بھی ہوتا ہے انسان کے اندر تو اس کو نہ ہر وقت ڈانٹنا پڑتا ہے سیدھے ہو جاؤ اب ایسے کرو اب ایسے کرو تو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو عزماتے رہیں انسان قبر تک جو سیکھنے والی بات ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم بہت کچھ کتابوں سے سیکھتے ہیں بہت کچھ دوستوں سے سیکھتے ہیں بہت کچھ تجربوں سے سیکھتے ہیں اور بہت کچھ اپنے آپ سے بھی سیکھتے ہیں اپنی گلتیاں کر کر اپنے گناہوں کے روک آنکھیں بالکل سونے والی تو نہ کریں لیکن اتنی سی دیکھیں اتنی سی آنکھیں کہ جس سے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں لیکن آپ پوری باندھ رہا ہوں یعنی ہندر پرسنٹ باندھ نہ کریں لیکن ہندر پرسنٹ کھولیں بھی نہ اس طرح کریں ٹھیک ہے نا کم دیکھ لیں ٹھیک اگر آپ کو یہ فارمولا سوٹ کرتا ہے تو ضرور اس کو اپنا ہے یعنی ہر بندے کا مزاج پھرک ہے اور ہر ایک کو اپنے طریقے پر اپنے آپ کو علاج کرنا ہے یہ اپنا علاج شروع کریں چلیے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو آپ آوٹ لاؤٹ پڑھیں گے گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ ہزبن کے ساتھ بہن بھائیوں جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں آپ نے کرنا ہے پھر الہدہ کے اندر اجتماعی قربانی بھی کر رہے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے جہاں لوگوں تک کوش نہیں پہنچتا وہاں پہنچانے کا الحمدلاللہ بندبست کیا گیا تو اس میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں پلاس یہ ہے کہ ہم تکبیرات کے بینرز اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ مختلف جگہوں پر لگوارے ہیں کہ لوگوں کو اپیرنیس ہو کہ ان دنوں میں کرنے کا کام کیا تو ایک حدیث اور اس کے ساتھ تکبیر لکھ کے مصابی صبح مجھے کراچی صبح ہونا ہے کہ انہوں نے ایک بل بورڈ ساری کلاس نے مل کر ایک بل بورڈ لیا اس کے اوپر ذلحج کا پیغام لکھیں گے اور 200 سمال وہ لیے ہیں پورے اس کے ایریے میں پولز کے اوپر نہیں لگے ہوتے جو وہ جیسے سڑک پہ جاتے ہیں ایڈز کے لیے ہوتے ہیں 200 وہ اور ایک بل بورڈ اور ہم نے ان کو ڈیزائن یہ بھی دیا تکبیرات کا اور وہ اور وہ اس کے اوپر وہ لگا دیں گے ایک ہی ایریے میں سارے لگا کے فارغ نہ ہو جائیں وہ مختلف ایریاز میں لگائیں تو الحمدللہ ان لوگوں نے ایک طرح سے کمپین شروع کر دی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی اویرنس دیں گے آپ دیکھیں جو محرم ہوتا ہے ہر طرف ایک کمپین چل رہی ہوتی ربی الاول ہوتا ہے کمپین چل رہی ہوتی تو جو دس دن اللہ نے اتنی فضیلہ طلب بنا رمضان میں بھی پھر کچھ نہ کچھ لوگ روزے کے احترام میں کچھ کر لیتے ہیں مگر یہ دس دن پتہ ہی نہیں تو سنت زندہ کرنی ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے تو اپنے کلیگز ساتھی دوست رشتدار پرنڈز اور ان دنوں میں جسے صدقہ بھی کرنا ہے تو بحث صدقہ کیا ہے ٹھیک ہے کھانا کھلانا بھی ہے اور بھی سارے کام ایک تو قربانی کی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو کارڈز کے سیٹس اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر دیں گے تو وہ آپ کا صدقہ بھی لکھا جائے گا علم بھی بانٹا جائے گا سنت بھی زندہ ہوگی کئی فائدے ایک جگہ پر گھٹھے ہو جائے گی کینیڈا میں ہم نے اسی طرح وہ ایک خاص قسم کہ وہاں ڈالر شاپ ہوتی ہے تو اس سے ملتے ہیں کوئن ڈالنے کے باکسز تو ان کے اوپر اسی طرح ریپر اچھے اچھے لگا دی جیسے کھلے موکے جیسے جیم کے جارز ہوتے ہیں ان کے اوپر اچھا سا ریپر لگا کے وہ آپ کسی کارنر میں رکھ سکتے ہیں اس کو اوپر سے کٹ کر کے انشاءاللہ تعالی وہ تو خیر صدقہ اس طرح ہو گیا لیکن اس مہینے کا بیسٹ صدقہ جارہ قربانی ہے اور ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیے تھے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ ایک اونٹ بھی کبھی قربان ہوتے دیکھیں تو سو گزرتے گزرتے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس طفعہ لہدا میں کم از کم ایک اونٹ زبا کریں اور بچوں کو انوائٹ کریں کہ آ کے دیکھیں کہ اونٹ کیسے زبا ہوتا ہے اور پھر اس کا گوش جو ہیں وہ کھا کے دیکھیں کیونکہ سب سے افصل قربانی جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا فصل لرب کا ونہر تو ہم ہمیشہ اردو ترجمہ کر لیتے ہیں اور قربانی کر اور پھر بکری کی قربانی کر کے ہم سمجھتے ہیں ونہر ہو گیا نہر جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے نیت شامل کر لیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بسی ہیں سب کی نیت کر لیں چلیں کرنے کے کام میں نمازوں کی کوالٹی اور کوانٹی دونوں کی طرف روزہ نوز الحج کا روزہ رکھ لیں نو دن کے رکھ لیں دسویں دن نہیں رکھنا اس دن کھانا پینا جو ہے وہ ثواب ہے ایام تشریق کے بارے ہوئی آتا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی ذکر کے ہیں پھر کزاشدہ روزیں ان کی قضاق بھی رکھ سکتے ہیں تو ان دنوں میں رکھنے کے زیادہ ثواب ہوگا پھر قرآن میں اس کی بھی بکسرت علاوات پہلے سے کونٹیٹی یا کوالٹی دونوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں کوئی نئی صورت حفظ کریں ان دنوں میں جو حفظ کیا ہوا اس کو ریوائز کرنے کی کریں کوشش ہم پتہے کہ رینڈم حفظ کر رہے تھے یہاں سے حفظ کر لیا وہاں سے کر لیا پھر یاد نہیں رہتا کہاں کہاں سے کیا ہوا تو میں سوچ نہیں تھی کہ ایک لسٹ بنا لیتی کہ کہاں کہاں سے میں نے حفظ کیا ہوا اور پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کونسا یاد ہے اور کونسا اتنے دنوں سے پڑھنا ہی بھولے ہوئے ہیں آج جیسے میں صورت نور پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا مجھے تو یہ یاد تھا یہ ایسا کتنی دن میں میں نے نماز میں پڑھا ہی کوئی نہیں اس کو ایسا ہو جاتا ہے نا ہم خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام تو ان سواروں کی لسٹ بنا لیں کہ مجھے کتنی صورتیں یاد ہے ان میں سے ایک چاہے تین آیتیں یاد کریں اور اس دفعہ کر لیں مزید کہیں سے بھی کر لیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے لفظی ترجمہ کی دہرائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا پھر ذکر اور دعا ہے مختلف اذکار کی یہاں بات کی گئی لیکن سب سے بہترین تحلیل تکبیر اور تحمید ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پھر اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تکبیرات کی کیسٹ لے کے گھر میں تین چار دفعہ پلے کر دیں اگر کیسٹ نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جا کے کمپیوٹر پر ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تکبیرات کو اور وہ ایک دفعہ آن کر دیں اس کو صبح میں لپیر میں شام میں کیونکہ ہوگا صبح کرنے کا فائدہ ہوگا کہ ایک دفعہ جب سنیں گے نا تو وہ پھر موہ پہ چڑ جائیں گی پھر دن میں کئی دفعہ خود ہی دہراتے رہیں گے آپ پھر اسی طرح یہ کہ زکاة وغیرہ کی صدقہ والدین رشتہ داروں وغیرہ کو اس میں یاد رکھیں خدمت خلق کے بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں اور ایت اور قربانی کی سنتیں بھی جانیں اس کے بارے میں پڑھیں کیونکہ قربانی تو ہم کر لیتے ہیں بعض وقت لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کیا تاریخ کیا ہے تو یہ ایک کتاب ہے اگر آپ لے سکیں اور پڑھ سکیں ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد کتاب کا نام ہے لیکن اس میں سارا قربانی کا بھی ذکر آگیا یہ ان کی پروفیسر ڈاکٹر خضل الہی صاحب کی کتاب ہے اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کی قربانی کا قصہ تو سب کو پتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو دہرا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مسئلہ اس میں انہوں نے دیکھے کہ ایک بہت اچھا نکتہ نکتہ نکال ہے کہ بیٹے کو حکم دینے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا ہم کہتے ہیں بچے نا ہمارے آرڈر کرتے ہیں دو دس ڈونٹ ڈو دس تو بچوں سے بھی اگر آپ نے کچھ کہنا ہے نا تو پہلے انہیں کہ بچے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خیال ہے کہ ہم یہ کام کر لیں یا یہ نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بونڈنگ اور سٹرونگ ہوگی قرآن مجید میں آتا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدوہ کی پیروی کرنے کو کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں بھی کرنی چاہیے تو اس کے لئے یہ کتاب اچھی ہے ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو چند کہانی چند باتیں بتا دوں گے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ قرآن لگا دوں گے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ان دنوں میں پڑھ لیں تو بہتر ہے مجھے نہیں معلوم یہاں آویلیبل ہے یا نہیں اگر نہیں تو کوئی سٹال والا بیٹھا ہے تو اس کو ہے آویلیبل الحمدللہ اس کو آپ کوشش کریں پڑھنے کی اور پھر یہ ہے کہ متفرق نیت کام اور بھی اپنی لسٹ میں اضافہ کر لیں پوری گھر کی طرف سے قربانی کی جا سکتی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں ہر بندے کا الگ حصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر حیثیت نہیں تو پھر یہ کیا بات ہے ایک ہی سارا ثواب لے جائے مثلا باپ کر رہا ہے تو وہ بچوں بیوی سب کی نیت کر لیں یعنی پورے گھرانے کی نیت کر لیں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سو اونٹ بھی کیے کہ آپ بہت زیادہ امیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دولت تھی لیکن جو آتا تھا اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو آپ نے سو بھی کیے لیکن ساری بیویوں کی طرف سے گائے کی ٹھیک ہے ان کی طرف سے بھی کر دی اب اگر نو بیویوں تھی آپ کی تو گائے میں تو سات حصے ہوتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حیثیت زیادہ ہے زیادہ کر لیں کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سار اگرانے کی قربانی ایسے بھی ہو سکتا ہے اصل میں قربانی جانا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے اس کو ہم یہ جو صرف کٹیگری کر لیتے ہیں فارس سنت نفل کر کے اس قسم کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ٹھیک ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عدگاہ میں نہ آئے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر استطاعت نہیں ہے کاری نہیں سکتے تو پھر کیا ہے ایک کر کے سارے اس میں آ جائیں تاکہ نیکی میں شریک ہو جائے ایک طرح تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو تقویٰ اللہ کا ڈر جسے وہ آتا ہے کہ اللہ کو خون اور گوش نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ یعنی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور کس جذبے اور کس نیت اور کس شوق سے تم نے یہ قربانی کی ہے کتنی محبت میں کی اللہ کی محبت اور ڈر دونوں چیزوں کے جو احساس ہے نا اللہ کے لئے وہ مانا ہے اوکے ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب بنا رہے ہیں اس میں ہم نے اسی طرح کی چیک لسٹ کے ساتھ ٹک کر کر کے وان ٹو تری فور وہ اس کی بزاحت کر دی وہ آئے گی تو اس کو ضرور آپ پڑھئے لیکن جنرلی یہ ہے کہ جہاں دیکھنے سے آپ کے حیاء ایمان دل کی حالت میں فرق آ رہا ہے وہاں سے اپنی نگاہ ہٹا لیجئے یعنی جہاں اٹریکشن محسوس ہو مرد اور عورت کے بیچ میں یا جس سے برے خیال دل میں آنے لگے تو انسان اپنا ادھر نہ دیکھے دوبارہ وہ میں نے سفارش کرنی تھی کہ ان کو روزہ رکھوا دی جزاکم اللہ و خیرہ اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جدو اللہ علیہ اللہ انت نستقلک و نبو